اللہ اکبر اچھا اونٹ پہ اس نے کیا کیا تھا بے وقوف آدمی تھا اونٹ پہ جو ہے نا اس نے سارے بورے کوئی گندم کے بوریاں لے کے جا رہا ہوگا پانچ چھے وہ سب ایک سائٹ پہ تھی دوسری سائٹ پہ نہیں تھی اس کی وجہ سے اونٹ بچار ہے ایک طرف کو کیا ہوا تھا جھکا ہوا تھا اتنی کھوپڑی اس میں نہیں تھی کہ یار چار بوریاں ہیں تو دو ادھر ڈال دے دو ادھر تو چاروں بوریوں کا جھکاؤ ایک دوسری طرف تھا تھا بڑا یہ سیٹ بڑا مالدار آدمی تھا پیسے والا آدمی تھا راستے میں ایک آدمی نے لفٹ مانگی کہ یار میں پیدل ہوں تم اونٹ پہ اکیلے جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ بٹھا لو اس نے کہا چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے تم بھی بیٹھ جاؤ سیٹ آدمی ہوں کسی غریب کی مدد ہو جائے پوچھا پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس اونٹ والے نے پوچھا نا اپنے ساتھی سے جس کو پیچھے بٹھا لیا تھا ہاں پہلے اچھا اس نے اس کو یہ کہا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا پیسے کی بات تو بعد میں آئی یہ کہا کہ یار یہ جو تم نے اونٹ کے چاروں بورے ایک طرف رکھے ہوئے ہیں تو اگر ایسا کر لو کہ دو ادھر کر دو دو ادھر کر دو اس سے اونٹ کی سپیڈ کیا ہو جائے گی تیز ہو جائے گی اور یہ جو ایک طرف بچارہ جھکا ہوا ہے نا یہ ٹینشن سے بچ جائے گا یہ جو سیٹھ تھا نا اس نے اس کی طرف دیکھا یار یہ تو بڑا ذہین آدمی معلوم ہوتا ہے بڑی ٹرک بتائی ہے اس نے بیلنس ہو جائے گا اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا دو بورے اٹھا کے اس طرف کر دی یہ واقعی اونٹ ریلیکس ہو گیا اور سپیڈ اس کی بڑھ گئی بڑا ذہین آدمی ہے یار اس کا خیال تھا کہ یہ اتنا ذہین آدمی ہے یہ تو کروڑپتی ہوگا جب میرے جیسا بے وقوف اتنے پیسے والا ہے تو یہ جو ذہین ہے یہ تو کروڑپتی ہوگا اب اس سے انٹرویو لینا شروع کیا یار تمہارے پاس دولت کتنی ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے کیوں بھئی سیاری صدقہ کر دی نہیں بھائی میرے پاس تو کوئی روزگار نہیں ہے جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں پیسہ نہیں آتا غریب آدمی ہوں اس نے فوراں اس کو اتارا نیچے دوبارہ دو بورے جو یہاں ڈالے تھے نا اٹھا کے دوبارہ کیا کر دی ہے وہاں کر دی اس نے کہا بھائی اگر تو واقعی ذہین ہوتا نا تو تیرے پاس پیسہ ہوتا اور تیرے مشوروں پر میں عمل کروں گا تو میرا بھی بیڑھا غرق ہو جائے گا لہذا جیسے میں چل رہا تھا نا وہی ٹھیک ہے تیرے مشوروں پر میں عمل نہیں کروں گا تو یہ بھی ایک لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیڑ گئی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کیا ہے؟ ذہین ایسا ہو سکتا ہے کہ زہانت کی وجہ سے پیسہ کمالے لیکن یہ لازمی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ زہانت کی وجہ سے پیسہ کمائے لیکن یہ لازمی نہیں ہے این ممکن ہے کہ بے انتہا زہین ہو اور جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ کام کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے اور این ممکن ہے ایک نمبر کا بےوقوف ہو لیکن وہ دسمبر میں برف بیشنا شروع کرے اور کروڑ بدی بن جائے یہ ممکن ہے اس کا امکان ہے میں اکثر اس موقع پر ایک شیر سناتا ہوں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شیر ہے اِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَا مَا أَلْ يَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي فرماتے ہیں کہ اگر تو کبھی سنے نہ کوئی خوش قسمت تھا وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں نوٹ برسنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا خوش قسمت نے ایک دن ایک سادہ لکڑی ہاتھ میں لی زمین میں اگایا بھی نہیں خاد بھی نہیں ڈالی پانی بھی نہیں دیا بس لکڑی ہاتھ میں لی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیئے تو کہا کہ انکار مت کیا کر ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے خوش قسمتوں کو کھیتی باڑی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی محنت کی بھی لکڑی ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہے کبھی کوار ایسا بھی ہو جاتا ہے اور کہا کہ اگر کبھی تو سننا کہ کوئی بدقسمت تھا پانی کی تلاش تھی اسے کونہ لبا لب بھرا نظر آیا خوش ہو گیا کہ اب تو یہ پانی جانے والا کہیں نہیں ہے اب تو پانی پانی اور وہ خوش قسمت وہ بدقسمت آدمی دوڑا دوڑا خوشی میں کونہ کے پاس گیا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے ہو گیا کہا فحقیقی اس کی بھی تحقیق کر لیا کر کے ایسا اس کو بھی سچا قرار دے دیا کر کے ہو جاتا ہے بدقسمتوں کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے تو یہ انسان میک ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لازمی اس کا حصہ ہے کہ ذہانت ہوگی تو پیسہ آئے گا اور کامیابی کی ایک لازمی علامت ہے موسیقا موسیقا